دوسرے جانب فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بل قانون کے مطابق قائمہ کمیٹی میں جائے گا امید ہے کل اتفاق رائے سے آرمی ایک ترمیمی بل پاس ہو جائے گا فوج پورے ملک کا ادارہ ہے قومی اداروں پر سیاست نہیں کی جا سکتی احتساب کے معاملے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشن اور اراکین کا تائین پارلیمنٹ کرے گی احتساب کا عمل نہیں رکے گا ایسے ہی چلتے رہے تو دو ہزار بیز امن اور استحکام کا سال ہوگا یہ بل جو تینوں فورسز کے قانون میں ترمیم کا بل ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے یہ بل اب قانون کے مطابق کمیٹی میں جانا ہے اس کمیٹی کی سفارشات کے بعد اسمبلی میں آئے گا اس کے اوپر ایک قومی یک جہتی دکھائی ہے تمام پلیٹیکل پارٹیز نے وہ بڑی خوشائند ہے اور اس کے بعد پورے اتفاق رائے سے یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے گا کہ فوج جو ہے یہ دیکھیں یہ کوئی پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے یہ جو قومی ادارے ہیں ان کے اوپر ہم سیاست نہ تو ہم کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں اگر یہ نام جو ہیں ان پر فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر نئے نام جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا لیکن بارال الیکشن کمیشن کے چیئرمن کا اور ممبران کا جو ایک تائین ہے یا جو تائیناتی ہے وہ ہوگی اسمبلی سے ہی یہ اصولی طور کی اوپر تمام پارٹیز میں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے اعتصاب کا ایک نیا جو چپٹر ہے ایک جو نیا قانون ہے یا آپ سمجھئے کہ جو نئے چیکس انڈ بیلنسز ہم نے انٹریڈیوز کرانے ہیں اس میں اپوزیشن کی بھی جو رائے ہیں وہ لی جائے گی اور جس طرح سے پاکستان میں ہم اتفاق رائے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا آغاز ہے سن بیس سو بیس کا